اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں بہت ہی جھٹ پتیار ہونے والی چکن کراہی کے رسپی لے کے آئے ہوں جی اس کے لیے سب سے پہلے اب دیکھیں میں نے پیاس کو چھوٹے چھوٹے سے سلائسز میں کٹ کر لی اور اس کو اوائل میں فرائی کر لی جب یہ لائٹ پروم ہو جائے تو اس میں آپ ادرک لحسن کا پیسٹ ڈالیں بہت ہی زبدس خوشبو آئے گی پھر اس میں ٹومیٹو اور ٹومانٹر جو تھا اس کی بلکل بڑی ایک سے سلائسز کٹ کٹ کے ڈال دیں ٹھیک ہے اس کو شامل کریں اور اس کو اچھے طریقے سے بھون لیں اور پھر ہڑی مرچیں شامل کریں تمام مسالہ جاز شامل کریں جس میں نمک لال مرچ حلدی سوکا دھنیا گرم مسالہ اور چکن کراہی مسالہ ٹھیک ہے یہ سب آپ شامل کرو اچھے طریقے سے بھون لیں جب یہ گریوی تیار ہو جائے تو اس میں آپ چکن شامل کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اب میں نے اس میں چکن شامل کر لیا اب آپ اسے دم پہ رکھ دیں ٹھیک ہے بہت ہی زبردستی خوشبو آ رہی ہے شان کا کراہی مسالہ میں ضرور استعمال کرتی ہوں شان کے مسالہ جاتے ہیں ان کے خوشبو بہت اچھی ہوتی اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست ہوتا ہے آپ چاہیں تو جو اس کے پیکٹ کے اوپر رسپ بھی لکھی ہے اس کے مطابق بھی بنا سکتی ہیں دیکھیں ہمارا یہ دیکھیں ہماری گریوی بھی تیار ہو چکے اور چکن بھی گل چکے اب اس کو ہم تھوئے دے کے لئے دم پہ رکھیں گے اور اس میں ہم سکی میتھی شامل کریں گے جی زبردست ہماری کراہی تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی کیا زبردست خوشبو آ رہی ہے اب اس کو گرم گرم چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ سرف کریں چٹنی کے ساتھ سرف کریں یہ لیں جی ہماری ٹکن کراہی مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں اسے ہڑا دھنیا اور ادھر کے ساتھ گارنش کریں اور سرف کریں امید ہے آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک سبسکرائب کو شیئر کرنا مت پھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا دین گھیں کچھ بائیں دنیcussی کچھ تو کسی گا لیکن کیا